ہیلو ایوری وان تو گائز آج ہم بنائیں گے پکوڑے آلو پیاج یا سبجیوں کے پکوڑے آپ نے کھائے ہوں گے لیکن ہم یہ بلکل الگ طرح سے بنائیں گے اور اس میں نہ تو میدہ چاہیے نہ ہی بیسن اور نہ ہی میں لوں گی اس میں دال تو یہ بلکل الگ طرح کے ہیں تو چلیے بینا ٹائم ویسٹ کے بنانا شروع کرتے ہیں اور اس کے لئے میں نے لیا ہے یہ ایک باؤل اور اس میں میں ڈال دوں گی سوجی اور سوجی ہمیں بلکل باریک والی لینی ہے اگر باریک نہیں ہے تو مکسی میں ایک بار پیس لیں اور اس کے بعد میں اسے دہی سے فینٹ لوں گی اس میں دہی ڈالنا ہے پانی نہیں ڈالنا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے تھوڑا گاڑھا سا کرنا ہے تو اسے تھوڑا تھوڑا دہی ہی ڈالیں اور اس طرح سے مکس کر لیں اور مکس اچھے سے کر رہے ہیں لمس بلکل نہیں رہنے چاہیے اور یہ دیکھیں اور چاہے تو آپ چممچ چھوڑ کے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا دہی ہی میں اور ڈال دوں گی اور بس اس کو ہم دس منٹ کے لئے ڈھککے رکھ دیں گے دس منٹ بار دیکھیں گے تو یہ سوجی اور زیادہ فل گئی ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا تھک زیادہ ہو گئی ہے تو پانی ڈال دوں گی اس کو ہمیں بلکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے بیسن کے پکوڑے بندے ہیں اور اس سے تھوڑا سا گاڑھا لینا ہے اور یہ میں نے کٹیوی ہری مرچ ڈال دیئے اور ہرہ دھنیا اور آدھا چمچ میں ڈال دوں لال مرچ پاوڈر اور ایک چمچ نمک اور تھوڑی سی میں ڈال دوں ہنگ ہنگ ڈائیزیشن کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اور پکڑوں میں جرور ڈالیں اور یہ مرچ آپ دیکھ لیں کہ ہری مرچ زیادہ تیکھی نہ ہو کیونکہ ہری مرچ تیکھی ہوگی تو لال مرچ پاوڈر تھوڑا کم کر دیں اور یہ میں نے تیل پہلے ہی رکھ دیا تھا اور کافی گرم ہو گیا ہے اور جب یہ ہم تھوڑا سا ڈال کے دیکھیں گے تو یہ ڈال دے یہ دیکھیں یہ اوپر آ گیا ہے یعنی بیٹر ہمارا بلکل تیار ہے اور اب ہم اس میں فرائی کر لیں گے اور یہ بہت زیادہ تیسٹی بنتے ہیں یہ آپ چاہے گرم گرم کھائیں چاہے تھنڈے کر کے بھی کھائیں گے تو بہت تیسٹی بنتے ہیں ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور گیس تیج ہونے کے بعد جب میں نے اس کو ڈالا ہے تو گیس کو میڈیم لو فلیم پہ کر دیا ہے اور بس اسی طرح سے ڈالیں گے اور یہ ڈالتے ہی ایک دم اوپر آ جاتے ہیں اور بلکل لائٹ بنتے ہیں اور یہ کوئی نقصان بھی نہیں دیں گے کیونکہ میدہ اور بیشن تھوڑا سا ہیلتھ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو یہ سوجی کے ڈالیں اور بے فکر ہو کے کھائیں کیونکہ یہ بلکل لائٹ ہوتے ہیں اور جتنا بنانا اس کو آسان ہے اتنا ہی یہ کھانے میں بھی اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اور یہ آپ ون ویک تک بھی رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوں گے تو یہ پکوڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے تب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہوجہ بے ہاتھ روز ہای بے ہوجہ ہوجہ موسیقی